اس صورت کا پس منظر کیا ہے کہ اس میں ایک گھر معاشرے کی خوبصورتی کو صحیح بنیادوں پہ قائم کرنے کے اصول بتائی گئے ہیں اور سب سے اولین اس میں گھر ہے کیونکہ گھر معاشرے کی اولین ہی چھے اگر گھر کا ماحول پاکیزہ اور خوبصورت ہوگا تو ایک صحت مند معاشرہ تشکیل پائے گا اسلام کا مقصد ہی انسان کے سر پر تاجے کرامت رکھنا اور اس کے دامن کو سچی مسرطوں سے بھرنا ہے اور یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب کہ گھر کا ماحول کیا ہو خوبصورت ہو اور جب گھر کا ماحول خوبصورت ہوگا تو معاشرہ خود اچھا ہوگا اب بات یہ کہ گھر کا ماحول کیسے خوبصورت ہوگا تو آج اس کا نظریہ بالکل بدل گیا ایک خاتل نے یہ سمجھ لیا کہ گھر کا ماحول صرف اس طرح خوبصورت رہ سکتا ہے کہ وہ اپنے شہر کے ساتھ صرف آوٹن کرے سیرو تفریق کرے خوبصورت لباس پہنے نت نائے فیشن کرے اور دنیا کی ہر چیز کو استعمال کرنے کا اس کو ڈھنگ جانے تو یہ ہی کشنوں کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اس کو اپنی عقل کو کیسے پڑھانا ہے اپنے شعور کو کیسے پڑھانا ہے اپنے اندر سوچ سمجھ کیسے پڑھانا کرنے اپنے کردار کو کیسے سمالنا علم و عمل کیسے حاصل کرنا ہے اس پر عمل کے لیے کیا اقدامات کرنے سبر کیسے لانا ہے شکر کیسے لانا ہے اس بات کو وہ بھول گئی اور جب مصنوعی چیزوں کے ذریعے کامیابیاں حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا خوشیاں حاصل کرنے کی چیزیں کی کوشش کی جاتی ہے تو مصنوعی چیزیں ہوتی ہیں وہ تو حقیقت نہیں ہوتی تو جب ان میں حقیقت ہی نہیں ہوتی تو مصنوعی چیزیں بہت جلد ختم ہونے والی ہوتی ہیں اتنی دیر پا نہیں ہوتی اور پھر وہ مسئلت بخش بھی نہیں ہوتی اس لیے پھر صرف لوگ اب سیلفیوں میں تو خوش نظر آتے ہیں اور سیلفیوں میں تو وہ اتنے ڈریسز پہن کر سیلفیاں لے کر اور اس کو اپنے فیس بک پہ لگا کر اور دوسروں کو دکھا کر وہ یہ سمجھتے ہیں وہ بہت خوش ہیں لیکن حقیقت میں ان کے اندر خوشی کہیں داخل نہیں ہوتی پھر اس صورت کا اکثر حصہ خانگی زندگی کے متعلق ہے کہ مومن مرد اور عورت اور عورت کا کردار کیا ہونا چاہیے وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اپنے اندر شرم و حیاء پیدا کریں اپنے اندر سے فاسد خیالات کو ختم کریں اور اپنے جذبات کو پرسکون رکھیں پھر پردے کے متعلق آیات بھی اسی صورت میں ہیں زنا کی جو سزا ہے وہ بھی اسی صورت میں بیان کی گئی ہے اور وہ اس لیے بیان کی گئی ہے کہ تاکہ جب سزا بیان کر دی جائے گی تو کوئی بھی اس کے قریب نہیں جائے گا اس کے علاوہ اسلام نے گھر کی چار دیواری کا بڑا احترام رکھا ہے گھر میں بسنے والوں کے لیے راحت و آرام کو بڑی اہمیت دی ہے ان کی پرائیویسی کو بہت اہمیت دی ہے تو اس کے آداب بتائے گئے ہیں کہ ہر شخص چونکہ اپنے گھر میں آرام چاہتا ہے اپنے پروگرام کے مطابق کام کرنا چاہتا ہے تو کسی کے ہاں جانے کے کیا آداب ہیں پھر یہ بھی بتایا کہ اگر صاحب خانہ تمہیں اجازت نہ دے تو کبھی بھی غصے میں مت آؤ بلکہ بڑی کشادہ دلی سے اس کے عذر کو قبول کرو اور خوشی خوشی واپس چلے جاؤ اسی طرح اس صورت میں منافقین کے احوال کا بھی ذکر ہے اس صورت میں وہ آیت بھی ہے اللہ نور السماواتی والارد جس میں جو لفظ نور استعمال ہوا ہے تو اسی پر یہ اسی پر یعنی اس صورت کا نام سورہ نور رکھا گیا ہے